پورے پاکستان میں اس وقت انارکی پھیل چکی ہے ایسا دنگا فساد ہو رہا ہے ہر جگہ پر اسلام آباد سے لے کر لاہور تک میں آپ سے بجارش کروں کہ اب ہم کسی بھی سیول وار سے خانہ جنگی سے ایسا نہیں کہ ہم چار قدم دور کھڑے ہیں یا تین قدم دور کھڑے ہیں یا دو قدم دور کھڑے ہیں اب ہم خانہ جنگی سے ایک قدم کے فاصلے پھا گئے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں انڈیا انڈیا کی آدمی نے ہمارے نہ شہری اتنے مارے ہیں نہ فوجی اتنے مارے ہیں جتنا ہم نے دوسرے کو مارا ہے ٹیرنزم پیدا کر کے دعشتگرد تنظیمیں پھال کے ہم نے اپنی پولیسیوں سے خود کو توڑا ہے اپنے آپ کو مارا ہے یہ درائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے یہ کرائے گے ٹٹو آپ ہوں گے اور آپ نے مجھے غدار قرار دے دیا آپ دوں گا آپ دوں گا کل تک تمہارے ساتھ ہے غدار اب ان کے ساتھ ہوئے جو غدار دے تم نے جنرل باز وقت کو ہٹارے کی ہوشی سکی پورے پاکستان میں اس وقت انارکی پھیل چکی ہے ایسا دنگا فساد ہو رہا ہے ہر جگہ پر اسلام آباز سے لے کر لاہور تک آج ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جس میں دست و گریمان لوگ نظر آئے نہ صرف یہ کہ مخالف پارٹیاں بلکہ اس کے علاوہ صحافیوں اور فواد چودری میں بھی جھڑپ ہوئی مطیع اللہ جان جو سینئر جنرلسٹ ہیں ان کے بیچ اور فواد چودری کے بیچ جو جھڑپ ہوئی پھر اس کے بعد جو آمر لیاقت کی ایک ویڈیو آ چکی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کس طریقے سے فواد چودری نے مطیع اللہ جان کو کرائی کا ٹٹو کہا اور کہا کہ آپ تو دوسروں کے لئے کام کرتے ہیں عام مسلم لیگ نے ان کی ٹیم ہے اس طرح کی باتیں کی حالانکہ وہ صرف ایک سوال پوچھ رہے تھے سوال تھا صرف ایک سوال کا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ فرا باہر کیوں چلی گئی فرا وہی خاتون جو کہ فس لیڈی کی سب سے قریبی دوست اور بلکہ فواد چودری نے آج بھی کہہ دیا جب یہ خاتون نے ان سے سوال پوچھا کہ فرا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اول کی قریبی دوست تھی جو ان کے ساتھ بنی گالا میں رہتی تھی تو برنی گالا میں رہنے والی خاتون اگر باہر چلی جائے اچانک اور پھر یہ کرپشن کے کیسز یہ نکلے کہ نوے ہزار ڈالر نائنٹی تھاؤزن ڈالر کے بیگ وہ یوز کرتی جو ان کے پکٹرز وائرل ہو رہی ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا اس کے اوپر تحقیقات بننا نہیں بنتا تحقیقات تو بات کی بات اگر مطیع اللہ جان صرف یہ سوال کر لیں کہ وہ باہر کیوں چلی گئی اور آپ وہ وائر وہ خط کیوں نہیں دکھا رہے اگر کوئی ایسا خط آیا ہے سازشی تو اس کے اوپر فواز چودری اور ان کے بی جو جھڑ پوئی ہے میں آپ کو وہ دکھائے دیتی ہوں onto یہ قرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کی یہ قرائے کے پڑٹو آپ ہوں گے ہمیں چاخر ایک سوال لے لے لیں بات سکتے گی بات سکتے گی بbes بہت سکتے گی بڑś بسم بسم موسیقی 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 تبارہ تا پہ ہٹا نہیں سکتا ہٹاو کر لو کوشش اور جو دینٹس بیٹھا ہے نا دینٹس اوازم نے صدر پہ دینٹس اس کو بہت گارا انہی کی جانا چھوڑ دے اور انٹری سیدے فارا صاحبہ تو فرار ہو چکی ہیں بھاگ چکی ہیں وہ دوبائی میں لیکن اس میں کچھ نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے بڑی اہم جہاں فواہ چوہدری نے یہ کہا کہ وہ خاتون نے اول کے ساتھ بنی گالا میں رہ دی تھی وہیں آہ جب یہ انویسٹیگیشن تو خیر ابھی نہیں کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس نائنٹی دھاؤزنڈ ڈالر کا بیک کہاں سے آیا اور میں آپ سے مجارش کروں کہ آہ اب ہم کسی بھی سیول وار سے خانہ جنگی سے ایسا نہیں ہے کہ ہم چار قدم دور کھڑے ہیں یا تین قدم دور کھڑے ہیں یا دو قدم دور کھڑے ہیں اب ہم خانہ جنگی سے ایک قدم کے فاصلے پھا گئے ہیں اب پچھلے چار یا پانچ دنوں میں پاکستان جہاں کھڑا ہونا اگر پاکستان کے پاس یہ انٹیوں کا ہوتا ہے تو مدتوں سے ایران یا افغانستان یا یہ چین یا یہ بھارت مطلب ہے لوجک دمان کرتا ہی کہ میں صاحب یہ فینش ہوگا ہے کبزہ کرے جا کے ان پر ہو چکا ہوتا یہ تو نیشن سٹیٹ کا بہت ہوتا ہے اس لئے سے نہیں ہو رہا اب کوئی بہت سے حملہ نہیں کر رہا لہٰذا ہم خود ہی ایک دوسرے پر حملہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں انڈیا انڈیا کی آدمی نے ہمارے نہ شہری ہتنے مارے ہیں نہ فوجی ہتنے مارے ہیں جیتما ہم نے ایک دوسرے کو مارا ہے ٹیرانزم پیدا کر کے داشتگرد تنظیم اپال کے ہم نے اپنی پولیسیوں سے خود کو توڑا ہے اپنے آپ کو مارا ہے اپنا آدھا ملک گمایا ہے آج پھر ہم بلکل وہی کھڑے ہیں ایک ڈھینٹ آدمی کو کہتا میں نہیں دیتا آئی میں نہیں مانتا بلاول وہ تو کہہ رہا ہے سامنے آکے کہ تشدد دیکھ رہا ہوا پھولا ملک گئی ، خواستان تک ہوتے اگر مدر ہوتر موسیقی